اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تخبو و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا و لا تقلنا الى انفسنا طرفت عین ابادا کچھ عرصے سے وقفہ ہے اور توفیق نصیب نہیں ہو رہی آپ عزیزان طلاب طلاب حوضہ و طلاب کارگاہ و ایسی طرح عموم مومین و جوانان کی خدمت میں بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ توفیق نصیب ہو و اپنا طالب المانا عمل باس و مباسا جاری رکھ سکے انشاءاللہ از جملہ ایک موضوع جو جس میں طولانی وقفہ آیا ہے وہ حالات حاضرہ کا تجزیہ ہے جبکہ اس دوران فراوان ایسے مواقع آئے ہیں وہ گزرے ہیں اور موجود ہیں جو تجزیہ طلاب ہیں اور جن کے متعلق آپ جوانان عزیز کو آگاہی دینا لازمی ہیں وہ بالخصوص ان آخری ایام میں جو حوادث رونما ہوئے ہیں ان کے متعلق ملکی اور دین الاقوامی ہر دو لحاظ سے سب سے بڑا تلخہ حادثہ جو ان حالی ایام میں وہ خوبصیر ہوا اور جس کی صدا بازگشت ابھی جاری ہے وہ ایک طفعہ پھر خبیسترین اناثر نے مقدسترین ہستی کی بارگاہ میں بے حرمتی ہی ہے اور توہین توہین آمیز مواد ایک شیطانی و پدید نشریے میں مجلے میں شایع کیا ہے جس نے تمام جہان اسلام کے احساسات کو مجروح کیا ہے فرانسیسی شیطانی مجلہ چارلی ایبڈو نے جس نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ یہ حرکت کی تھی اب پھر تقرار کیا ہے یہ عمل اس میں یہ سب سے زیادہ ناگوار واقعہ ہے جو دنیا اسلام کے لیے وہاں بالخصوص جوانان بیدار کے لیے اس کے علاوہ بھی حوادث و واقعات عالمی سطح پر ہیں جیسے مشرق وسطہ کے واقعات ہیں ایراد اور سوریہ میں بالخصوص اور لبنان میں ایک اور نکتہ جو حادثات ہو نہیں کہہ سکتے اسے ہم باہر کے مشرق وسطہ سے متعلق ہے اور اس کے بھی سیاسی اثرات ہوں گے جو آج سے شروع ہوا ہے وہ سہودی پادشاہ کا مرنا ہے جو کل رات مر گیا ہے ملک عبداللہ اور اس کی جگہ پر ایک ذہنی غیر متوازن شخص سلمان بن عبدالعزیز اس کا جانشین بنا ہے جو ذہنی بیماری کا شکار ہے ذہنی طور پر نہ متوازن شخص ہے باقیدہ رسمی طور پر اور چونکہ دنیا اسلام میں اہم واقعات میں یہ ملک اور یہ خاندان آل سعود اس کا مرکزی کے ادار ہے ان فتنوں کے اندر یہ ایک شاہ کا مرنا اور دوسرے کا برسر اقتدار آنا اور وہ بھی مقدسترین سرزمین حرمین کی سرزمین پر یہ بھی اپنے اندر بہت سارے حوادث کی غمازی کر رہا ہے یمن میں عرصے سے کشن کش جاری ہے اور اب نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے کہ وہاں پر حوسی زیدی شیعہ زیدی شیعہ کو آپ کہہ سکتے ہیں چار امامی شیعہ جو امام زین العبدین علیہ السلام تک باقی شیعوں کے ساتھ مشترک عقیدہ رکھتے ہیں امامت میں لیکن امام زین العبدین علیہ السلام کے بعد امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے بلکہ ان کے دوسرے بھائی زید کو زید بن علی کو امام مانتے ہیں اور وہاں سے ان کو زیدی کہا جاتا ہے انہوں نے یمن میں اپنے حقوق کے حصول کی کوشش عرصے سے جاری رکھی ہوئی تھی جس میں اس وقت وہ اپنی مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں اور ان کے تحریک و احتجاج اور بعض اقدامات کے نتیجے میں یمن کا صدر و وزریعظم اور کابینہ سب مستعفی ہو چکے ہیں اور اس وقت یمن کا دار و خلافہ عملی طور پر انہی حوثی عوائل کے اختیار میں ہیں اب یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے جس کو الگ فرصت کی ضرورت ہے یمن کے واقعات اور کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر کیا باطن میں کیا چیز پہ نحان ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ گویا خوثی کامیاب ہو گئے ہیں لیکن درپردہ ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا فتنہ در حقیقت انہیں قبائل کے لیے شروع کیا گیا عراق میں دائش و تکفیری لشتر پسپائی کی حالت میں ہیں لیکن بہت آئستہ کہ اس وقت عراقی اور عراقیوں کے ہمراہ دیگر مدافعین آئستہ آئستہ تکفیریوں کو اپنے مقامات سے پسپا کر رہے ہیں لیکن یہ عمل صورت کے ساتھ نہیں ہے بہت ہی دیمے انداز سے جاری ہے جس میں عرصہ لگے گا لبنان میں اہم واقعہ جو ہوا گزشتہ ہفتے وہ عزباللہ کے بعض اہم کمانڈرز جس میں ایک ایرانی جرنیل بھی شامل تھے سوریہ کے بارڈر پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے کہ اس سے سوریہ اور لبنان اور اسرائیل کا ماجرہ بھی ایک نئے موڑ پر آیا ہے کیونکہ عزباللہ نے اس سے پہلے اسرائیل کو دھمکایا تھا اس دھمکانے کے بعد اسرائیل نے یہ اقدام کیا ہے اب ظاہر ہے عزباللہ کی طرف سے اس کی تلافی کی جائے گی اور آئندہ آنے والے ایام نئے حوادیس کا اشارہ دیتے ہیں مشرق وہ سامنے اور ایک اہم رجداد جو گزشتہ روز ہی وہو وزیر ہوئی ہے ریبر معظم انقلاب اسلامی داما ذلالعالی نے پیرس کے ان واقعات کے بعد چونکہ فرانسیسی مجلہ چارلی ایبڈو تنزیہ مجلہ ہے اسے بار رہا توہین کی ہے ادھیان کی شخصیات کی مقدسات کی اور اسی توہین مسلسل کے رد عمل میں اس پر حملہ ہوا دو آفتے پہلے دو یا تین آفتے پہلے اور اس کے چیف اڈیٹر سمیت متعدد افراد اس کے مارے گئے خالباً چھے سات آدمی اس میکزین کے ان حملہ آوروں نے قتل کر دیئے اور حملہ آوروں قتل اور اس کے بعد کے واقعات انہوں نے رخ موڑا اس کا اسلامی شدت پسندوں کی طرف کہ یہ انہوں نے حملہ کیا ہے جس کے جواب میں اسی شیطانی میکزین نے دوبارہ پھر وہی توہینہ میز مواد نشر کیا اپنے میکزین کے ٹائٹل پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شانمی توہین و گستافی تھی بے حرمتی کی ہے چالیس کے قریب عرب غربی ممالک کے سربراونی کے زیادہ تر غربی ممالک کے تھے انہوں نے جس میں اسرائیلی وزیراعظم تھا چارلی ایبڈو کے حق میں جا کر پیرس میں ریلی نکالی ہے چالیس ممالک کے سربراہ ہونے اس توہین پر اور بے حرمتی پر فرانسیسی میگزین کی حمایت میں ریلی نکالی ساری دنیا سے اکٹھے ہوئے جس میں فلسطینی رہنما محمود باس بھی شریف تھا اس کے جواب میں دنیا اسلام میں جیسا ہوتا ہے رد عمل اساسی جذباتی فوری طور پر کہ کچھ لوگوں نے بیان دیا اخباروں میں اور کچھ نے سیاسی لیڈروں نے بیان بازی کی اور عوامی حلقوں نے اور تنظیموں نے ریلیا نکالی کہ جو بعض اکہ دوکہ علاقوں میں جاری ہیں ارچان پہلے جیسی اس میں شدت حدت نہیں تھی لیکن ہوا ہے رد عمل دنیا اسلام میں ساری دنیا میں ہوا ہے پاکستان میں مختلف وجوہ کی بنیاد بار جو پاکستان ان کاموں میں پیش پیش ہوتا تھا لیکن اس لفع شدت میں کمی تھی ریلیوں میں اور جلسے جلوسوں میں مجموعی طور پر اندرونی حالات کی وجہ سے اہم ترین رد عمل جو سامنے آیا ہے اس حرکت کے مقابلے میں رہبر معظم کا کل کا خط ہے یورپی جوانوں کے نام شمالی امریکہ اور یورپی جوانوں کے نام شمالی امریکہ جس میں امریکہ کینیڈا اور یہ ممالک ہیں اور یورپی ممالک جیسے فرانس ہے برطانیہ ہیں اور پورا جتنا بریازم ہے یورپ یا رہنے والے جوانوں کے نام رہبر معظم نے ایک خط میڈیا کے توسط سے نشر کیا ہے اور مختصر سفر ہے لیکن اس میں بہت اہم نکات ہیں اور یہ سب سے عالی ترین سطح کا رد عمل ہے فرانس اسی مجلے کے توہین امیز اقدام کے بعد اور یورپی لیڈروں کی اس توہین کی حمایت کے بعد وہ چار سارے نکات ہیں جو قابل باس ہیں جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں یہاں پر عرضوں کے اور کچھ داخلی مسائل ہیں پاکستان کے کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فضاء ہموار ہے میڈیا میں اور سرکاری حکومتی حلقوں کے اندر پشاور میں آرمی سکول پر دہشت گردی کے حملے کے بعد سے دہشت گردی کی مخالفت میں شدت آئی ہے کہ روزانہ آپ اخباروں میں مشاہدہ کرتے ہیں فوری رد عمل کے طور پر کئی سال سے بیس پندرہ بیس سال سے قید دہشت گردوں کو بازوں کو فانسی دی جارہی ہے خصوصاً جو سرکاری اور فوجی حملوں فوج کے اوپر اور سرکاری عملات کے اوپر یافرات کی اوپر حملوں میں ملوث سے ان کو فانسی دی جارہی ہے عوامی حلقوں پر دہشت گردی کرنے والے کو ابھی ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا ہے شاید ان کو معاف کر دیں کہ چند ایک کو معاف کر دیا ہے جنہوں عوام پر اور بالخصوص شیعہ قوم پر حملے کی ہیں کے یوں کہیں دہشت گردی کا سرگنا ہے پاکستان میں لشکر جہوی کا سرورہ ملک سحاق اور اس کے ساتھیوں کو بری کر دیا کوٹ میں جب کہ اس نے اطراف کیا ہے عدالت میں بھی کیا حملہ انوٹنگ کیا ہے اسی طرح راول پنڈی میں مسجد نجف جس میں ایک بہتی کافی مومنین شہید ہوئے لیکن ایک بہتی عظیم انسان اس میں امام مسجد تھے ملک جواد حسین خدا رحمت کرے شہید کم کے فارغ تحصیل تھے اور بہتی اچھے علماء میں سے فعال انقلابی وہ بھی اسی مسجد میں شہید ہوئے ان کے قاتلوں کو بھی نئی جو دہشت گردی کے خلاف تحریک چلی ہے خانسیوں کی ان کے قاتلوں کو بھی باقیتہ کورٹ نے سزا موت دی ہوئی تھی ان کی سزا موت معاف کر ختم کر اور اس کو غیر قانونی قرار دے کر انہیں جیل سے آزادی کا بھی حکم دے دیا ہے اور اسی طرح ممکنے اور بھی واقعات دونوں قسم کے تقرار ہوں جو سرکاری اور فوجی کروائیوں میں شریک ہیں انہیں پانسی دے دی جائے گی اور جو عوانی اور بالخصوص شیعہ قتل میں شامل ہیں انہیں آزادی بھی دے دی جائے گی اور شاید انہیں تمغے بھی دیے جائیں اور انہیں شجاعت کے میڈل بھی دیے جائیں کہ یہ شیطانی کام جاری ہے اس وقت ملک کے اندر یہ اپرا تفریح ہے کہ دہشتگردی کے خلاف اقدامات میں شدت بیانوں کی حد تک آ رہی ہے اور بعض یہ فانسیوں کے عمل نیا ایک ایکشن پلان بنایا گیا ہے سیاسے پارٹیوں نے حکومت نے خوج نے سب نے مل کا نئے اس میں ثابتیں بنائی ہیں اور آنے والے دنوں میں اور حالیہ دنوں میں کھاپے مار کر ملک مختلف حصوں سے ظاہر شدت پسند خوبیہ ایک وقتی رد عمل ہے جیسا پاکستان میں عموم ہوتا ہے چند ماہ کے لیے یہ عمل ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ معمول پر حالات آ جائیں گے اور پھر دہشتگردوں کا دور دور ہوگا ابھی بھی دہشتگردی کی کاروائیاں جاری ہیں کراچی میں جاری ہیں راول پنڈی میں جاری ہیں جس سالہ راول پنڈی میں گزشتہ دو تین ہفتے پہلے ایک امام بارگاہ پر محفل ملال میں حملہ ہوا اور اس کے بعد کئی مومنین اور بھی مختلف مقامات پر شہید کیے گئے ہیں دہشتگردی رکی نہیں جاری ہے اور حفاظتی الارٹ اور بیانات جو دیتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں کے بعد سے دہشتگردی کے خطرات میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے خبہ ہم عالمی حالات سے شروع کرتے ہیں چونکہ ملکی حالات اور وعالمی حالات نئی اقصانیت ہے کسی حد تک اس تناظر میں ملکی حالات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے توہین کا عمل مقدسات دین و اسلام کی توہین کا عمل عرصے سے دشمنان دین کی پالیسی کا حصہ ہے و توہین کی محرکات کے تحت ہوتی ہے بساو کا توہین ہوتی ہے جذبات کی وجہ سے احساسات کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے توہین دو آدمی آپس میں علج بڑھتے ہیں ایک آدمی جذبات میں آ کر اپنی موہ سے توہین آمیز الفاظ نکالتا ہے کلبے نکالتا ہے دوسرے کے جس کے اندر دوسری کی کستاقی یا بے حرمتی شامل ہوتی ہے بعض وقت جہالت کی وجہ سے انسان توہین کرتا ہے جیسا کہ مذہبی دنیا میں یہ عمل ہے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے پاکستان میں یہ رائج طریقہ ہے آپس میں ایک جس کے مسئلہ و مقدسات کی توہین جہالت کی بنا پر ہے لیکن یہ توہین کا سلسلہ ہوا سیریل جو یورپ سے شروع ہوا ہے یہ نہ جہالت کی بنا پر ہے اور نہ جذبات کی بنا پر ہے بلکہ یہ ایک منصوبے کا حصہ ہے وہ منصوبہ جو اسلام کے خلاف و مسلمین کے خلاف عملی ہے عرصے سے اور کامیابی کے ساتھ اپنے مراحل کو تیعی کر رہا ہے درجہ بے درجہ مرحل بے مرحل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ناکام نہیں ہیں وہ جنہوں نے اسلام کے خلاف و مسلمانوں کے خلاف یہ شیطانی منصوبہ بنایا ہے ایک وقت تک ان لوگوں نے لوٹ مارک کا نظام بنایا تھا کہ جتنا ہو سکے اسلامی ممالک لوٹ مار کی جائے خود آتے تھے آکے حملے کر دیتے اس دور کو استعماری دور کہا جاتا ہے استعماری دور یعنی مسلمان دنیا و غریب ممالک یا تیسری دنیا کی ترقی کے بہانے داخل ہوتے تھے اور لوٹ کر ترقی کے نام پر آتے اور لوٹ کر چلے جاتے جس طرح بعض لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں خدمت کے بہانے یا کسی سرویس کے بہانے کہ ہم یہ سرویس دینے آئے ہیں اور اس گھر کی ناموس کی عزت لوٹ کر چلے جاتے ہیں جیسے پیر لوگ ہوتے ہیں کسی گھر کے اندر گھس رہے ہیں جا کر برکت دینے آئے ہیں یا کوئی اور مکینک یا سر کے لبادے میں لوگ گھروں میں گھس کے اس گھر کی عصمت لوٹ کے چلے جاتے ہیں یہی عمل سو دو سو سال تک یہ عمل رہا جاری بردانیہ جس میں سب سے پیش رفتا تھا اس کام کے اندر اقوام کو لوٹنے میں ممالک اور سرزمیروں کی لوٹ مار میں یہ ان کا رسمی پیشہ تھا پھر اس کے بعد لوٹ مار کا زمانہ کہ خود جا کے لوٹیں اس کو انہوں نے تبدیل کیا اور خود جا کے لوٹنے کے بجائے انہی ممالک کے اندر لٹیرے گروپ بنائے اپنے حامی و وفادار اور اس لوٹ میں کچھ حصہ کمیشن ان کو دیا اور واقعی ان سے خود وصول کرنا شکر گیا مختلف سردار نواب خاندان سیاسی شخصیات پارٹیاں احضاب تنظیمیں ایسی چیزیں بنا کر ان ممالک کے اندر رائز کر دیں قبیلے اور گروپ کہ وہ لوٹیں خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں اسلامی سرزمینیں تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیں جس میں سے سب سے مقدس سرزمین آل سعود کے سپورٹ کی آج سے لگ وگ کہیں ستر اسی سال پہلے یہ عمل انہوں نے شروع کیا مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت تھی عثمانی حکومت اس کو چوڑا اور اس کے ٹکڑے کی چھوٹے چھوٹے ممالک بنائی ایک ایک شہر کو ایک ایک ملک کا درجہ دے کر ایک قبیلے کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ اس کو سنبھال لیں اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ سروت تیل اور گیس کی طولت اس سے خود بھی ایاشی کریں اور یہ مال ان کو بھی پہنچائیں جو انہوں نے پوری وفاداری کے ساتھ کیا اور سب سے بڑھ کر وفادار ترین خاندان دشمنان اسلام کا آل سعود ہیں اس خاندان نے دنیا اسلام کا جتنا تباہ کیا ہے پوری تاریخ میں مسلمانوں نے اتنا ظلم و اتنی خیانت کسی اور طرف سے نہیں دیکھی اگر ہم سب ظلموں کے ظلم کو جمع کریں جنہوں نے دنیا اسلام پر ظلم کیا ہے بنو امیہ و بنو عباس و مغل اور اس کے علاوہ دیگر افراد جن کے زیر شکنجہ مسلمان رہی ہیں ان سب کے مظالم ایک طرف اور آل سعود یہ منحوس خاندان نہس اس کے مظالم ایک طرف ہیں انہوں نے پوری دنیا اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے سب سے زیادہ تشیعیو کو نقصان پہنچایا ہے لیکن اتنا ہی دوسرے فرق و مسالق کو نقصان پہنچایا ہے یہ جو آج پورا دنیا اسلام آگ میں جل رہا ہے فتنوں میں ڈوبا ہوا ہے تکفیریت و دہشت گردی و قتل و غارت اور مسلمان خوشی مسلمانوں کے ہاتھ ہوں کہ سب اس خاندان منحوس خاندان کا نتیجہ ہے اس شجرہ خبیصہ کے سمرات میں سے ہے انہوں نے سب سے زیادہ یہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور جس کا حالیہ نمونہ یہ پاکستان میں جو ہفتہ گزرا ہے اس میں پیٹرول نہیں ملا پاکستانیوں کو دس بارہ دن ہو گئے پاکستان میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے کراچی سے لے کر سکردو تک پیٹرول نا پید ہے نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا اس میں بھی اس منحوس خاندان کا دخل ہے ایک سو تیس ڈالر پر ویرل پیٹرول بک رہا تھا اور اس قیمت کا فائدہ سب کو تھا پیٹرول بیجنے والوں کو نکال والوں کو خرید دنے والوں کو لیکن ایک زمنی فائدہ ایران کو بھی تھا کیونکہ ایران بھی پیٹرول بیج کر ہی اپنا ملک چلا رہا ہے کیس اور پیٹرول ہی ایران کو ضرب لگانی کے لیے سعودی عرب نے معینہ مقدار سے زیادہ پیٹرول نکالنا شروع کیا عالمی مڈیوں میں تقاضے سے زیادہ رسد پہنچا دی ڈیمانڈ کم تھی سپلائی زیادہ کر دی اور جہاں بھی جس شعبے میں یہ کام ہو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں گر جاتی ہیں اور یہی ہوا اس وقت پیٹرول پچپن ڈالر فی بیرل بک رہا ہے پچاس شاید پچاس انچاس تک آ گیا تھا آج مجھے نہیں معلوم آج کا ریٹ کیا ہے انچاس ڈالر تک پیٹرول فی بیرل بک ہے ایک سو تیس ڈالر سے گر کے انچاس ڈالر تک پہنچ آیا کس پابندیوں میں اثیر ہے یہ تیل بیج کر اپنی مشکلات حل نہ کر سکے تیل کی قیمتیں گر جائیں پابندیوں کی وجہ سے اس کا تیل نہ بکی اور اس طرح یہ ملک دباؤ میں آ کر شیطانی ممالک جو چاہتے ہیں ایران سے ایران اس کو تسلیم کر لے قبول کر لے اس کی خاطر اس منحوس ملعون خاندان نے امریکیوں کی ایماء پر تیل کو اس سطح پہ لائی تتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں مافیا ہے پاکستان میں ہر کام مافیا کے ذریعے ہو رہا ہے مافیا کے نام ہیں مختلف شعبوں پر یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ملک مافیا چلا رہے ہیں ہر شعبے میں مافیا ہے مافیا میں نے بارہا یہ اسطلاح وضاحت کی ہے اس کی آپ کی حکمت میں مافیا ایسے گروپ کو کہتے ہیں جو طاقت کی بنا پر طاقت کی بدولت کسی علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے تجارت میں سیاست میں مذہب میں انڈسٹری میں مارکیٹ میں تجارت میں کسی بھی شعبے میں اپنی اجارہ داری بنا لیتا ہے طاقت کی بناء پر نہ محنت کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر اسلحے کی بنیاد پر افرادی قوت کی بناء پر اور مال و دولت کی طاقت کے ذریعے سے اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے اور اس حلقے میں کسی اور کو گھسنے نہیں دیتا اس میں کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا آپ بہت ہی ایک دلچسپ مافیا پاکستان میں گدا مافیا ہے اب ممکن باز مافیا عام آدمی کو نظر نہ آئیں کہ ان تک پہنچنا مشکل ہے وہ بھی بہت واضح ہیں لیکن گدا مافیا یہ گدا جو مانگتے ہیں چوک چوراہی میں کھڑے ہوگا یہ بھی مافیا نظام کے طرح گدائی کرتے ہیں ان کا آرچوک پہ قبضہ ہوتا ہے اڈے پہ بس پہ کسی جگہ بھی جہاں گاڑیوں کے رکنے پھاٹک وغیرہ پر ایک گروہ ہوتا ہے صبح و شام وہ گدائی کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور گدا کو گسنے نہیں دیتے اگر کوئی اور گدا چلا جائے مانگنے کے لئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں چوہ بسا ہلاک کر دیتے ہیں اس کو فوراں ان کے افراد پہنچاتے ہیں اس گدا کو اٹھا کے لے جائیں گے اسے مارے پیٹیں گے درائیں دمکائیں بھگا دیں گے اگر تو اسرار کرے کچھ بسا جان سے ہی اس کو مار دیتے ہیں گدا کا قبضہ ہے ان اڈوں پر چوک پر چراہ پر کہ گدائی اس علاقے میں صرف ہم نہیں کرنی ہیں عورتیں مار بچے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کمیشن کے اوپر ہم سے گدائی کرواتے ہیں یہ بھی مافیا ہے کہ طاقت کی بنا پر گدائی کا ایریا اپنی اجارہ داری اس پر قائم کر لی ہے اور کسی اور کو اس میں گسنے کی اجازت نہیں دیتے یہی حال پاکستان کے ہر شعبے میں ہے ہر شعبے میں ہے تعلیم مافیا کے اختیار میں ہے ٹرانسپورٹ مافیا اگر آپ چاہیں کسی مثلا اور جیسے شہر میں جہاں میٹرو بس چلائیے اگر رکشہ ختم کرنے کی کوشش کریں میٹرو بس ختم ہو جائے کی رکشہ ختم نہیں ہوگا ریلوے کو اسی ٹرانسپورٹ مافیا نے ناکام بنا دیا اور مختلف سرکاری محکمیں نابود ہو گئی ہیں مافیا کا نظام چلتا ہے تیل کا بھی مافیا ہے پٹرولیوم مافیا ہے پاکستان میں جنہوں نے تیل کی درامت کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے اور ملک کے اندر اس کی تقسیم کا نظام ان کے پاس ہے ٹھیکے ان کے پاس ہیں انہوں نے جب تیل ایک سو تیس ڈالر فی بیرل تھا پاکستان کے اندر ایک سو دس روپے تک پٹرول ایک لیٹر بکا ہے ایک لیٹر پٹرول پاکستان میں ایک سو دس روپے میں انہوں نے سرکاری قیمتوں کے ساتھ بیچا ہے جب تیل مہنگا تھا اب جب عالمی منڈیوں میں تیل سستا ہوا ہے پاکستان میں بھی سستا ہوا ہے اب یہ گر کے شاید اسی روپے کے قریب آ پہنچا ہے وہ مافیا جو ایک سو دس روپے پر لیٹر کمار رہا تھا اسی روپے کماتے ہوئے اس کو آر محسوس ہوتی تھی نقصان محسوس ہوتا تھا تیل سستا بھی ہے اور فراوان بھی ہے اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں نہیں ملتا عجیب بات ہے سعودی عرب نے تیل اتنا پیدا کر کے دے دیا دنیا ساری کو کہ ان کے پاس سٹور کرنی کی جگہ نہیں ہے تیل اتنا سستا ہو گیا ہے اور پاکستان میں ملتا ہی نہیں پیٹرول کیوں نہیں ملتا نہ کہ کم پڑ گیا ہے کم نہیں پڑا بلکہ انہوں نے سپلائی عوام کو بند کر دی ہے تاکہ پریشانی زیادہ ہوں بہران ہو اور اس میں بلیک مارکیٹ میں تیل بیچیں اور ایسا ہی ہوا اسی روپے بیچنے کے بجائے تین سو روپے پر لیٹر انہوں نے پیٹرول آفتہ بھر بیچا اور یہ لہر گردش کر رہی ہے بعد میں یہ بات ہے میڈیا پر یہ کس نے کیا کس نے کیا میں نہیں کیا تو نہیں کیا فلا نہیں کیا ابھی چینلز پر یہ بات ہے کس نے کیا لیکن اس کس نے کیا کس نے مارا اس دوران وہ اپنا نفع کما کے فارغ ہو کے اب دوبارہ سپلائی بحال کر دیں گے جیسا کہ ہستہ ہستہ ہو رہی ہے خب یہ بھی ایک نقصان آل سعود کے ذریعے دنیا اسلام کو اور بالخصوص ایران کی خاطر اس نے یہ حرکت انجام دی باہر کہت اس خاندان نے جو منصوبے دشمن نے بنائی دنیا اسلام کے لیے ان کو عملی کرنے میں اس نے دیر نہیں کی دریغ نہیں کی اور جس کا آخری نتیجہ تکفیری لشکر ہے جو بندر بن سلطان کی فوج ہے جو عرصے سے کئی سالوں سے آپ کی حدرت میں عرض ہو رہا ہے کہ تکفیری لشکر بنا کر عراق اور شام کو ایک مملکت بنا کر اور ایک بڑے اسرائیل کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے تحفظ اسرائیل کے لیے یہ لشکر بنا ہے ایک اس کا حدف یہ ہے مغربی اس لیے اس لشکر کے حامی ہے کہ اس سے اسرائیل کو تحفظ ملتا ہے عرب اس لیے اس لشکر کے حامی ہے چونکہ اس سے تشیعو کو انہوں نے ختم کرنا ہے تکفیری لشکر کے ذریعے اور تکفیریوں کے لیے بھی بہت سارے مفادات ہیں جن کی وجہ سے وہ خود بھی قابطیں ہیں ان سے عرب بنانے والے بھی اور مغربی بھی خود تکفیریوں نے اپنے اہداف ان سے زیادہ بڑے بنا لی ہیں پابند نہیں رہے ان چیزوں کے جو انہوں نے ان کو ڈکٹیٹ کی تھی بلکہ اس سے بڑے حدف انہوں نے اپنے لئے رکھ لئے ہیں دنیا اسلام کے اندر جس طرح اللہ ما اقبال فرماتے ہیں پوری ملت اسلام پوری زمین کے اوپر اگر برے صغیر کے مسلمانوں کو اللہ زیادہ قریب سے دیکھ کر اور ان کے متعلق زیادہ بات کی ہے لیکن عمومی ملت اسلامی کے مطالق اور امت کے مطالق بھی اللہ ما اقبال نہیں بہت دقیق جائزہ لیا اور نشاندہی کی بیماری و محلق مرض اس ملت کی کیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے اندر خودی نہیں ہے خودداری نہیں ہے شخصیت اسلامی دینی شخصیت نہیں ہے مفقود ہو چکی ہے کھو بیٹھی ہے اور جو بھی اپنی خودی کھو بیٹھے خوددار نہ ہو اپنی شخصیت کھو بیٹھے بے شخصیت ہو جائے پست ہو جاتا ہے ظلیل ہو جاتا ہے حکیر ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ علمیہ رونما ہوا اپنی اسلامی خودی چھوڑ دی انہوں نے اس خودی کو چھوڑنے میں دو طبقوں کا سب سے زیادہ اثر ہے پوری تاریخ ایک حکمرانوں کا اور دوسرا علماء کا حکمرانوں کے اندر حوص اقتدار کی تھی اور انہی حکمرانوں سے وابستہ یا ان سے بدتر علماء کے اندر حوص شہرت کی تھی مقاب و منصب کی تھی حکمران حوص اقتدار میں گریفتار تھی حوص ران حکمران جن کو حوص و شہوت اقتدار تھی اور ان سے وابستہ علماء کو حوص جاہو منصب وہ بھی حوص ران تھے یہ دو حوص ران طبقے نے اس دو حوص ران طبقے نے امت اسلامی کی خودی چھین لی ان سے حوییت دینی شخصیت اسلامی اسلامی پیچان چھین لی ان سے اور ان کو محض غلام بنا دیا عوام کو دین غلط بتایا اور انسانی سطح سے بھی بعض جگہوں پر نیچے گرا دیا مسلمانوں کو اپنی حوص کا وسیلہ عوام کو بنایا حکمرانوں نے حکومتوں تک و اقتدار تک پہنچ لی کے لیے اور علماء نے جاہو منصب و شہرت تک پہنچ لی کے لیے کسی نے کوئی قاضی القضاء بننی کے لیے کوئی مفتی آزم بننی کے لیے اور کوئی خطیب نامور بننی کے لیے اور کوئی مرکزی عالم بننی کے لیے یا کسی سرکاری حیت میں یا کسی کونسل میں رکنیت کے لیے ان حوصرانوں نے خیانت کی بہت عظیم ان دو طبقوں نے مسلمانوں کے اندر حکمرانوں کی خیانت پوری دنیا میں آپ مشہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے حکمران اگر مسلمان حکمران رد عمل دکھاتے اس توہین و گستاخی کے جواب میں وہ یہ بنتا تھا کہ اس شیطانی کام میں توہین کے عمل میں پچاس چالیس ممالک کے حکمران پیرس میں اکٹھے ہوئے جنہوں نے توہین کرنے والے میگزین کی حمایت میں ریلی نکالی جس میں برطانوی وزیر عظم فرانسی وزیر عظم صدر اور سپین اٹالیا اور جتنے بھی تھے سب اس میں شریک ہوئے اور سیونسٹ وزیر عظم بھی اس کے اندر شریک ہوا یہ سب اگر توہین کرنے والے میگزین کی حمایت میں ریلی نکال سکتے ہیں تو ایک ریلی مسلمان حکمرانوں کی بھی ہوتی یہ سب جمع ہوتے مکہ میں مدینہ میں اور فرانس کے خلاف یورپ کے خلاف مل کر ایک ریلی نکالتے جس میں یہ حکمران شامل ہوتے لیکن اکثر نے بیان تک نہیں دیا بلکہ فلسطینی نام نے اور ایک افسوسناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جس کی ابھی البتہ تنبی معاخضہ ہو رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ بھی یا حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر انہی دنوں میں وہاں جا پہنچا پیرس میں اور ملاقاتیں کی ریلی میں تو شریک نہیں تھا لیکن سیاسی ملاقاتیں کر رہا تھا جس کی ابھی ایران کے اندر کافی توبیخ ہو رہی ہے وشاید اسے اسصفہ بھی لے لیا جائے اس وقت اس ہماکت پر ایرانی وزیر خارجہ کی شدید تنبی ملک کے اندر مختلف حلقوں سے اور علماء سے ہو رہی ہے اور ممکن ہے امنی پتہ لیکن ممکن دباؤ زیادہ ہے اس کے اوپر اور ممکن اس ہماکت کے نتیجے میں اسطیفہ بھی لے لیا جائے اور کرنا بھی چاہیے اس کو نہیں جانا چاہیے تھا جب یہ حرکت ہو رہی تھی توہینہ میں اپنی بات کو توجی کرتا ہے کہ میں اس لیے کہ میں مضمت کرنے گیا میں پلان کرنے گیا لیکن یہ سب توجیہات ہیں ایک طرف سے ولی عمر مسلمین مبارزہ یورپ کے خلاف امریکہ کے خلاف آت طرف تاخید کرتے ہیں اور مبارزین و دوسرے انقلابی طبقات اور ادھر سے جو حکومتی علکار ہیں وہ اندھر سے اس قسم کی خیانت کے حق یہ بنتا تھا کہ لگ بگ ساٹھ ممالک مسلمان ان کے سربراہ کسی جگہ اکٹھے ہوتے اور ایک ریلی نکالتے ان اس گستاخی و اس توہین کے مقابلے میں چونکہ توہین کرنے والوں کی حمایت میں سربراہ مملکت نے ریلی نکالی ہے کسی ملک سے فرانسیسی سفیر کو طلب نہیں کیا گیا اسے نکالا نہیں گیا کسی اسلامی ملک نے فرانس سے اور یورپ سے سفارتی تعلقات نہیں کٹے ان کا تجارتی بائی کٹ نہیں کیا بہت بہت زیادہ اگر کیا چند ریلیوں میں اور سیاست بازوں نے میگزین کی مضمت کی جس میگزین میں یہ کارٹون چھاپے ہیں یہ یہ خاکے چھاپے ہیں جبکہ اشارہ ہوا کہ یہ جہالت کا نتیجہ نہیں اور اسی طرح جذبات کا بھی نتیجہ نہیں یہ دراصل منصوبے کا حصہ ہے توہین کرنا توہین کسی ملت کی مذہب کی اور وہ بھی ایک عالمی مذہب کی جس کے پیروکار ساری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور جن کے پاس بہت حساس ممالک ہیں خطے ہیں مضبوط حکومتیں ہیں افواج ہیں ٹکنالوجی ہے ایسی ملت کے نبی کی توہین کرنا مقدسات کی توہین کرنا یہ غیر معمولی بات ہے توہین کسی قوم کے ساتھ دشمنی یا مسلک کے ساتھ دشمنی کا آخری مرحلہ ہے نہ کہ پہلا مرحلہ آغاز نہیں ہے انتہا ہے تحقیر و تظلیل انتہا ہے دشمنی کے درجات ہیں مرحلے ہیں دشمنی کا ایک ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو مالی طور پر نقصان پہنچائیں جانی نقصان پہنچائیں قتل و غارت دشمنی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بری دشمنی قتل و غارت ہے نہ قتل و غارت ابتدائی دشمنی ہے قتل و غارت دشمن کی آجزی کی علامت ہے مثلا یہ لوگ جو شیعہ کو قتل کرتے ہیں آجزی اپنی ظاہر کرتے ہیں چونکہ قتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو اپنے موقف سے نہیں اٹا سکے آپ اس شخص میں تبدیلی نہیں لا سکے آپ اسے ڈھرا نہیں سکے اسے دھمکا نہیں سکے اس کے اندر نرمی پیدا نہیں کر سکے اسے جھکا نہیں سکے اسے اپنے مطلب کے سامنے آپ تسلیم نہیں کر سکے جب کچھ بھی نہیں کر سکے تو آخر کار مار دیا مار دینا آجزی ہے قاتل کی آجزی ہے کسی مبارز کو بارنا یہ قاتل کی آجزی ہے نقصان ہے جانی لیکن اس جانی نقصان کے اندر بہت گہرہ پیغام ہے شہادت اسی وجہ سے بہت عظیم مطلب ہے شہادت قتل ہے لیکن ایسا قتل جس میں شکست قاتل موجود ہوتی ہے چونکہ قاتل اس جان کا جسم کا دشمن نہیں تھا قاتل اڈیالوجی کا دشمن تھا نظریہ کا دشمن تھا اصل اس کو حدف قرار دے رہا تھا جب اس میں ناکام ہوا آجزی کے ساتھ اس کے جسم پر فائر کر دیا اس کو مار دیا اس میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتا اپنے راستے سے اس کو نہیں ہٹا سکتا یہ اعلان ہے ملتیں قتل برداشت کر لیتی ہیں لیکن جب توہین برداشت کرنا شروع کر دیں یہ ان کی ہلاکت حقیقی ہے شہادتیں قابل برداشت ہوتی ہیں قتل قابل برداشت ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر چھپی ہوئی ایک کامیابی ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ایک پنہان فتح ہے موجود اس لیے بہت سارے لوگ اپنا بہت جادی نقصان کروا کے بھی احساس فتح قرور کرتے ہیں شکست نہیں کرتے جس طرح کربلا میں ہوا تمام جانی سرمایہ کربلا میں پیش کر دیا گیا تمام جانی سرمایہ سوائے حضرت سید ساجدین کے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا بچا نہیں یہ نقصان محف تھا جانی طور پر لیکن اس جانی نقصان کے بعد جو احساس فتح وغرور وارثان میں تھا وہ فوق الادا غیر معمولی تھا وہ نقصان ضرور تھا لیکن نقصان کے پہلو میں ایک بڑی عظیم فوز بھی تھی فوز عظیم آج تک ہم حسرت کرتے ہیں یا لئیتنا کن معاکم فنفوظ فوزا عظیما اے کاش ہم بھی ہوتے اور اس فوز عظیم میں شامل ہوتے آپ کے ساتھ تاقل ہوتے شامل ہوتے بس یہ فوز تھی فوز یعنی کامیابی ایسی غرور عمیز کامیابی جس کے ساتھ انسان کے اندر ایک احساس بھی بڑھتا ہے برطری کا ایسی کامیابی اور یہ برداشت بھی کر لیا یہ نقصان سیدو شہدانی اس مارکے میں بہت واضح طور پر فرمایا کہ میں کیا برداشت کر سکتا ہوں اور کیا ناقابل تحمل ہے میرے لئے انی لا ارال موت الا سعادت موت برداشت کر سکتا ہوں بلکہ سعادت سمجھتا ہوں نہ صرف قابل برداشت ہے موت بلکہ باعث فخر سعادت و مباہات بھی ہے اور سلط و زلط سلط یعنی موت تلواریں اور زلط یعنی زندگی اور زلط ہیہات کس کو کہا امام حسین علیہ السلام ہیہات موت کو نہیں کہا سلط کو نہیں کہا ہیہات من السل تلواریں ہرگز میرے قریب نہیں آسکتی بندوقیں ہرگز میرے قریب نہیں آسکتی بم میری طرف نہیں آسکتی یہ نہیں کہا ہیہات بلکہ فرمایا کہ ہیہات من زل زل پستی توہین یہ میرے قریب نہیں آسکتی میں اس کو قبول نہیں کر سکتا یہ ناقابل قبول ہے سلط قبول ہے زلط قبول نہیں ہے یہ روح مارکہ اکربلا لہذا اگر کسی قوم کا قتل و غارت ہو رہا ہو اس کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہو اسے مارا جا رہا ہو یہ اس کی ہلاکت نہیں ہے اس کے اندر اگر وہ عزت کا راستہ اپنا ہی تو عزت بھی ہے اس لیکن اگر اس کی دوہین ہو رہی ہو تظلیل ہو رہی ہو تحقیر ہو رہی ہو یہ اس کی ہلاکت ہے حقیقت اور آج ہم مسلمانوں کی تظلیل توہین زلط زبونی رسوائی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اندر دو حوصران طبقے جن میں پوری امت اسلام مبتلا ہے حوصران حوص اقتدار میں اپنے مفادات کے خاطر اپنی حوص کی تسکین کے ذریعے عوام کو حوص کی تسکین کا ذریعہ بنایا اور وہ عوام انتہائی بے شعور ہیں جو ان دونوں طبقوں حوص کی حوص کی تسکین کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں ہم ہیں بلکہ باقیدہ طور پر حوصران کے ساتھ اپنی وابستگی پر فقر بھی کر رہے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ میں فلاں حوصران کے گروہ سے ہوں اس کی حوص کی تسکین کا ذریعہ ہوں فلاں کو اقتدار تک پہنچانے کا زینہ ہوسیڑی میں ہوں اس کو منصب تک پہنچانے کی سیڑی میں ہوں اس کو جہ تک پہنچانے کی سیڑی میں ہوں اس کو شہرت تک پہنچانے کی سیڑی میں ہوں اس پر عوام فقر بھی کرتے ہیں بے شعوری عوام میں جب آ جائے حوصرانوں کی حوص کا ذریعہ بننے کے اوپر فقر کرتے ہیں جس پر انہیں نادم ہونا چاہیے جس پر انہیں پشیمان ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم حوصرانوں کی انتہا درجے کی بے غیرتی ہے یہ لیکن بے غیرتی بھی بہت سکات بہت سے فقر بن جاتی ہے یہ اندرونی طور پر ان دو طبقوں نے مسلمانوں سے خودی چینی خودداری چینی احساس عزت نفس چینی اور مسلمانوں کو اس لا تعلقی و بے تفاوتی میں مبتلا کیا ایک شاعر کا شعر ادورا سا مجھے یاد آ رہا ہے شاید اس مطلب کی ترجمانی کے لئے بہت اچھا ہو خوبصورت شعر ہے ایک باغی شاعر جو مسلمان ذہن تو نہیں رکھتا تھا لیکن شعر باغی آنا طور بہت اچھے شعر کہتے تھے مشہور بھی ان کے شعر اس شعر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصول بیچ کے مسند خریدنے والو اصول بیچ کے مسند مسند تخت حکومت اقتدار پوسٹ کسی کونسل کی رکنیت اصول بیچ کے مسند خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتم اب تھوڑا سا میں شعر میں تصرف کروں گا شاعر کی اجازت کے بغیر کیونکہ نہیں دنیا میں اسے اجازت لیں اس نے شعر میں وطن کا لابس استعمال کیا تھا میں دین کا لابس استعمال کروں گا کیونکہ دونوں پر فٹ آتا ان کا شعر یہ تھا کہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتم دین حوصران جنہیں ہر کس دین کا پاس نہیں نہ وطن کا پاس ہے لیکن نام دین وطن ہی کا لیتے ہیں اور نامو سے دین وطن کو ہی فروغ کرتے ہیں انہیں دونوں کو تباہ کرتے ہیں حوصران کے لئے کوئی چیز عبرمن نہیں ہوتی حتی اپنی نامو بیچ دیتا ہے یہ کام ان دو طبقوں نے مسلمانوں کے اندر کیا ان کی خودی خودداری احساس عزت نفس احساس شخصیت ان سے چھنا انہیں رئیت بنایا انہیں اپنا غلام بنایا انہیں اپنا مرید بنایا ایک نے لوگوں کو رئیت بنایا دوسرے نے مرید بنایا 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 ایسے ایسے ہیں جو مریدوں کے ذریعے حوص پوری کرتے ہیں سلطان امت امت یا سرداروں سلطان اور حکمران کوئی ہی ہی ہاتھ نہیں کہتا اتا ریلی نکالنے والے کوئی ہی ہی ہاتھ نہیں کہہ رہا دوری نہ اختیار کر رہا ہے نہ انہیں اپنے آپ سے دور کر رہا ہے کسی ملک سے سفیر نہیں نکالا کسی ملک میں سفارت خانہ بن نہیں ہوا کسی ملک میں یورپی یونین کا بائیک آٹ نہیں ہوا اور کسی یورپی ملک سے کوئی مسلمان احتجاج یورپ چھوڑ کے نہیں آیا ابھی پھر ویزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں قطار لگی ہوئی ہیں رہنا وہی ہیں جا توہین کسی مذہب و ملت و قوم کے ساتھ دشمنی کا آخری مرحلہ ہے استہزا و استہقار حکارت جب اس کی حکارت شروع ہو جائے جب اس کی تظلیل و توہین شروع ہو جائے کہ مرحلہ وار یہاں تک پہنچے ہیں پہلے مسلمانوں کا اپنے ساتھ بابستہ کیا اپنا مرہون منت بنایا ہر چیز ان کی خریدی ان کی نسلوں کو اپنا چہیتہ بنایا اپنا ہمنوا بنایا کوئی مسلمان ملک ایسا ہے جس میں اس ملک کے جوان یورپ کو اپنے لئے جنت نہ سمجھ نہیں ہو مغرب کو اپنے لئے بہشت نہ سمجھ نہیں ہو خود پہلے بہشت بنیں پھر بہشت کی لالچ والوں کی تحقیر و توہین شروع کی ان کے مقدسات کی توہین شروع کی اور کہیں سے حیحات کی آواز نہیں اٹھی کہیں سے بھی رہبر معظم نے اپنے خاتم اس مضموم و شیطانی حرکت کے ایک اور محرک کو زیادہ نمائی فرمایا ہے وہ یہ کہ ان حرکات کے ذریعے توہین و تظلیل کے ذریعے چاہتے کہ آئے ایک تو مسلمانوں کے اندر احساس حکارت پختہ کرنے کے لئے کہ تمہاری کوئی عزت نہیں تمہارے دین کی بھی وقت نہیں تمہارے نبی کی بھی کوئی ہمارے پاس حیثیت نہیں اور یہ انتہائی بے غیرتی ہے مسلمان کے لئے کہ جب اسے پتہ چاہلے مثلا ایک آدمی کہوی دیتا ہے دوسرے کو کہ تیری کوئی حیثیت نہیں میرے پاس تیرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں بعض وقت انسان کہتا ہے کہ تو غلط آدمی ہے لیکن تیرے ماں باپ کا مو دیکھ کر ہم تجھے کچھ نہیں کہتے تیرے ماں باپ محترم ہیں یہ بھی ایک عزت ہے کہ میرا احترام نہیں کر رہا میرے ماں باپ کا تو احترام کر رہا لیکن جہاں پر آ کر وہ یہ تأثر دے نہ تیری ماں کا کہ تمہارا ہمارے ادھر کوئی احترام ہے نہ تمہارے دین کا نہ تمہارے نبی کا نہ تمہاری مقدس کتاب کے کوئی احترام نہیں مسلمان نے سن لیا افسوس کیا کہ احترام بھی نہیں کرتے نہیں کرتے دشمن ہے تیرے کیوں تیرا احترام کریں انہی ممالک میں سے ایک ملک میں غربی ملک میں تبلیغ کی مدد اس میں جانا ہوا تبلیغ کی غرض سے ایک مولانا صاحب نے دعوت کی اپنے گھر میں کھانا کھائیے وہاں گئے جاتے ہوئے تو ان کے گھر کی طرف مو تھا زیادہ ان کے گھر کے ارد ارد کا ہولیہ یا جغرافیہ پتہ نہیں چلا جب ان کے گھر سے باہر نکلے تو ایک عجیب و غریب منظر یہ تھا کہ بلکل ان کے گھر کے سامنی بہت بڑا بورڈ یا آپ کے سامنی جو دیوار ہیں اس سے بھی کئی گناہ بڑا بورڈ اور انتہائی فوش جس کو کوئی مرد باہیاء نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا بورڈ تصویروں سمیت بلکل گھر کے سامنے لگا ہو ہے باہر نکلے تو نگاہ اس بورڈ پر پڑی ان کی بھی نگاہ پڑی تو وہ فورا تھوڑے شرمندہ سے ہو گئے بورڈ دیکھ کر اور کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں اس بورڈ کے لگانے کا کیا مقصد ہے یہ بورڈ یہاں کیوں ہے کیا کر رہا رہی میں نے کہ یہ تو بلکل سمجھ میں آتا ہے چونکہ ان کا ایک اشتہاراتی بورڈ ہے تشہری بورڈ ہے کسی کمپنی کا ہے وہ اپنی پیداوار کوئی مسنوع کوئی پروڈیکٹ اپنا میں نہیں آتا کہ آپ اس بورڈ کے سامنے کیا کر رہے ہیں میں نے ان سے یہ عرض کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ بورڈ یہاں کیوں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ اس بورڈ کے سامنے گھر لے کے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں اس دن سے آج تک سخت ناراض ہیں وہ اسی بات پر بورڈ پر اتراز کرنے کے بجائے آپ نہیں ہم پر کیوں اتراز کیا یہ بہت بڑا علمیہ کہ مسلمانوں کو کے اندر بے حصی پیدا کر دی گئی ہے ان دو طبقوں نے پیدا کی ہے سیاستدانوں نے سیاستوازوں نے حکمران نہیں اور مذہبی نامنہات ہوسران مذہبی پیشوا نہیں اس کا فائدہ دشمنان دین آج اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک عرب آبادی سے زیادہ جمعیت مسلمان ان کے مقدس ترین ہستی کی کھلے بل توہین کرتے ہیں اور اس توہین کے رد عمل میں کوئی عمل اگر ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کرتے ہیں اور اس کی حمایت میں چالیس ممالک کے سربراہ آ کر جلوس نکالتے ہیں اور برطانوی وزیراعظم یہ بیان دیتا ہے کہ آزادی قلم و آزادی بیان کی کوئی حد نہیں ہے نہ کوئی دین نہ کوئی نبی نہ کوئی شخصیت یہ سب سے بڑا حق کا آزادی بیان جو مرضی کرنا چاہیے وہی یورپ وہی فراز جس کے اندر ایک شخص ابھی بھی جیل میں ہے اس جرم میں کہ اس نے ہولوکاست کا انکار کیا ہے یودیوں کی ختل عام کا افسانہ اس کا انکار کیا اس پر اس کو سزا ملی یہاں آزادی قلم و بیان نہیں اس کے مدد کو پہنچا لیکن پیغمبر خاتم و پیغمبر آزم کی توہین پر آزادی بیان کو دلیل کے طور پر پیش دیا پس ایک پہلو مسلمانوں کی تحقیر حکارت اس کے اندر موجود ہے جو عرض کیا کہ آخری حد ہے اسلام دشمنی دی دوسرا جو پہلو رہبر معظم نے بیان فرمایا ہے جو عرصے سے جاری ہے اسلام حراسی اسلام سے حراسان کرنا خصوصاً مغربی اقوام کو اور مغربی نسلوں کو اسلام سے حراسان کرنا اور اس میں بھی کامیاب ہیں چونکہ اسلام حراسی کی تحریک اتنے عوج پہ لے گئے ہیں کہ اس وقت سب ڈرے ہوئے ہیں اسلام کے نام سے اسلام کے نام پر مجاہدین بنائے پھر شدت پسند بنائے پھر اسلام کے نام پر کرتے کرتے طالبان اور اب تکفیری دہشتگار دائش بے رہن درندے جن کا کام فقط گردنے کٹنا ہے معمولی سی بات پر گردن کٹ دیتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے گردنیں کٹ رہے ہیں فلمیں بنا کر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں خصوصی فلمیں فلم آ کر انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ساری دنیا دیکھے کہ یہ مسلمان ہیں اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے جنڈہ بنایا لا اسلام کا مونوگرام اس کے اندر جنڈے کے اندر لگایا ہے یعنی اسلام یہ جنڈہ یہ تأثر دینے کے لیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ عمل جو رہا ہے یہ اسلام ہے یہ گردن جو کٹی جا رہی ہے یہ ظلم جو رہا ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام حراسی کا لشکر ہے جیسے میں نے اشارہ کیا کہ تکفیری لشکر بنانے میں بہت سارے اغراض تھی بندر بن سلطان سعودی پادشاہت حاصل کرنا چاہتا تھا اسی لشکر کے ذریعے سعودی عرب ایران اور تشیع کو ختم کرنا چاہتا تھا مغرب اس لشکر کے ذریعے سے اسلام حراسی چاہتا ہے اور اسرائیل کا تحفظ جاتا ہے یہ ان کے اغراض و مقاصد تھے اس تکفیری لشکر کو بتا دی اسلام حراسی مغربیوں کا بڑا پرانا حربہ ہے کہ اسلام سے حراسان کرو درو کہ خطرناک مذہب ہے یہ کچھ عرصہ قبل ریبر معظم نے تشیع کو خبردار کیا تھا تشیع حراسی کی نیزت شروع ہوئی تھی کہ تشیع کو خطرناک ڈرونہ مذہب بنا کر پیش کرنا خصوصا یہ جو ازاداری کے اندر شیع عمل کرتے ہیں خونی ماتم اس کو فلمیں بنا کر تصویریں بنا کر پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ پر اور دوسرے چینلز کے اس کو بہت نمائع کیا گیا یہ بتانے کے لئے بہت خوفناک قوم ہیں یہ خون ریز قوم ہے خون بہتی اپنا بھی دوسروں کا بھی سب کا یہ تشیع حراسی تشیع حراسی کے لئے اس وقت رہبر معظم نے تشیع کو رہنمائی کی آگاہی دی پوری دنیا میں تشیع متوجہ ہوا سوائے پاکستان کے اور اندوستان کے کہ یہاں پر زد میں آ کر وہ عمل دس گناہ زیادہ کیا حتی انقلابیوں نے جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے تھے انہوں نے بھی کیا دس گناہ زیادہ کیا یہ عمل ریبر معظم نے فرمایا تھا کہ تشیع حراسی دشمن تشیع کا ہر بار ہے تشیع حراسی یعنی تشیع سے دنیا کو حراسان کرنا تشیع کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا تشیع کے بارے میں بد گمانیاں پیدا کرنا اور قویاب ہوئے آج آپ پاکستان کے کسی جگہ پر جائیں شہر میں یا دہات بھی اور کسی آپ آدمی سے پوچھے شیع کیا ہوتا ہے وہ جو کچھ بیان کرے گا واقعا خوفناک چیز ہے ایک عالم خدا رحمت کرے انہیں وفات پا گئے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی علاقے میں کشمیر کی طرف ایک علاقے کا نام لے کر انہیں نے بتایا کہ میں اس علاقے میں گیا وہاں منصرہ میں نام میں بتا دیتا ہوں منصرہ کے علاقے میں تبلیغ کیلئے گیا وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا سادات تھے اور اہل سنت اور انہوں نے سنا کہ وہاں سادات ہیں تبلیغ کی غرض سے وہاں پہنچیں جا کر بتایا انہوں نے کہ میں شیعہ مبلغ ہوں عالم دین ہوں جہاں سید ہیں میں آیا ہوں آپ لوگوں سے ملنے تو فوراں ہی اس محلے میں یا گاؤں میں بات عام ہو گئی کہ شیعہ عالم آئے ہوئے لوگ آئیں تو لوگ انہیں ایک بیٹھک کے اندر چارپائی دے کے بٹھا دیا گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے زیر وہ پہاڑی لوگ تھے آتھوں میں ڈنڈے ڈانگیں لیے ہوئے کہ شیعہ آگیا ہیں باری باری کمرے میں آتے اور آ کر پوچھتے کہ شیعہ کدھر ہیں اسی طرح کا ایک آیا پہاڑی شخص اس نے آ کر میزبان سے پوچھا کہ یہ عالم سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آ کر پوچھتا ہے کہ شیعہ کہاں ہیں اس نے کونی ماری کے چپ رہو چونکہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تمیز سے بات کرو یہ متوجہ نہیں ہوا اس نے پھر اسے پوچھا اور زور سے پوچھا کہ بتاؤ شیعہ کہاں ہے اس نے کہاں چپ رہو بات میں بتاتا ہوں شیعہ کہاں یہ پھر بھی چپ نہیں ہوا اس نے کہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شیعہ کدھر ہے اس نے سمجھا اب یہ اور بڑے آگے جہالت دکھائے گا تو اس نے بتا دیا کہاں یہ سامنے بیٹھا ہوا یہ یہ شیعہ اس نے کہاں تو ہماری طرح کا انسان ہے شیعہ بتاؤ کدھر ہے یہ تشیعہ حراسی اس شخص کے ذہن میں اب یہ مولانا کہتے تھے میں وہ ڈانگ دیکھ کے ڈار بھی رہا تھا کہ جو ہی اس کو پتا چلے گا یہ شیعہ ہے تو یہ پہلا حملہ سر میں مارے کا ڈانگ دوسرا یہ کہ محضوظ بھی ہو رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو انسان ہے ہم جیسا ہے یعنی اس کا تو چیرہ ہے ناک ہے معمولی اور یہ انسان والی شکل ہے شیعہ کدھر ہے کہتے پھر میں نے اسے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اور اس کا خون ٹپک رہا ہوتا ہے اور بڑے پنجے ہوتے ہیں اور آدمی کو دیکھتے ہی اٹھا کے کھا جاتا ہے اس لئے ڈانگ لے کر آیا شیعہ سے دلنے چلتے یہ چہرہ تشیعہ کا جو حالہ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تشیعہ اس سے پہلے یہ شیعہ حراسی کی ایک مقابی مثال تھی یہی کام عالمی سطح پر ہوا تشیعہ حراسی کا کہ تشیعہ یہ ہے اور کچھ لوگ جہالت شیعہ کے اندر یا شیعہ کے نام پر جو شیعہ نہیں ہیں لیکن ممروں پر آ کر شیعہ مکتب کی ترجمانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کو بقیدہ خروف دیتے ہیں کہ آپ جسی سے ڈھرا رہے ہیں وہ شیعہ ایسے ہی ہیں بعض غلط اعتقادات بعض غلط رجحانات بعض غلط رسومات ریبر معظم نے شیعہ حراسی کے متعلق آگاہ کیا اور چند روز پہلے کہ ایک اور مرحلہ جو اس وقت بھی جاری ہے ریبر معظم نے فرمایا تھا کہ تشیعہ کا وہ چہرہ جو ایم آئی سکس اور سنیت کا وہ چہرہ جو سی آئیے پیش کر رہے ہیں یہ دونوں اسلام نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سی آئیے سنیت کا چہرہ پیش کر رہی ہے جیسے طالبان جیسے دہشت گرد یہ اہل سردت نہیں ہے اہل سردت نہ دائش اہل سردت ہے نہ طالبان اہل سنت ہے نہ تکفیری اہل سنت ہے یہ سی آئیے کی سنیت ہے یہ وہ سنی نہیں ہیں جو عام طور پر کتابوں میں جانے جاتے ہیں یا خلفاء کے پیروکار یہ نہیں ہیں یہ سنی یہ سی آئیے کے پیروکار سنی ہیں ریبر معظم کا فرمانا تھا کہ یہ سی آئیے کی پیدائش ہے یہ ان آئمہ سنی اہل سنت کے آئمہ کے فالوور نہیں ہیں امام آزم کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام حنبل کے امائی سکس متعارف کروا رہی ہے یہ بھی تشید ہی ہے امائی سکس برطانوی انٹیلیجنس ادارہ جس کا کام دنیا میں جاسوسی کرنا نفرت پھیلانا فرقہ واریت پھیلانا ہے امائی سکس فرقہ واریت کا اس وقت ماسٹر مائن ہے پوری دنیا میں ماسٹر مائن یہ امائی سکس ہے اس نے تشیعہ کا چہرہ پیش کرنا شروع کیا ٹی وی چینل بنا کے دیئے ہیں اور ایسے افراد جن کا کام دوسرے مسالق کی بہرمتی کرنا ہے تشیعہ کے نام پر یہ نہیں ہیں شیعہ ریبر معظم نے اس خطرے کو بہت برملا بیان کیا برملا لارہا یہ بات عام کریں سب کا فریضہ ہے خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ جوان مصروف ہیں اور وہاں آپس میں چھوٹے مسائل پہ علجتے ہیں اس بڑی سطح کے مسائل کی طرف آئیں اور ایم آئی سکس کے تشیعہ کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ اس سے کوئی دوکانہ کھائے اسی طرح سی آئی ای ای کی سنیت جو تکفیری لشکروں اور دہشتگردوں کی شکل جس کی نرسلی پاکستان میں یہ سی آئی کی سنیت ہے لشکر جہگوی سی آئی کے سنیت ہے سپاہ صحابہ ان کی سنیت ہے دہشتگرد ان کی بنائی سنیت ہے ورنہ دوسرے ای سنیت جو اپنے مقدسات و اپنے پیشنوں کے پیشنوں کے پیروکار وہ یہ سنیت نہیں ہے ان دونوں سنیت میں فرق ہے یہ ایک خطر تھا جو رہبر معظم نے نمائع کیا دوسرا خطر اسلام حراسی کا ہے اسلام حراسی یعنی یورپ کا مقصد اسلام سے حراسان کرنا پوری دنیا کو مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کو بھی اور مغربی نسلوں کو بھی حراسان کرنا اس لئے رہبر معظم نے مغربی جوانوں اور امریکی جوانوں کے نام یہ خط لکھا ہے میڈیا کے اندر کھلا خط جس پکا جاتا ہے اور اس میں اس مختصر خط میں جوانوں کو دعوت دی ہے متوجہ کیا ہے کہ یہ چیز جو اسلام کے نام پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پرچم جس پہ کلمہ لکھ کر اور نیچے اس کے درندگی کی جاتی ہے یہ پرچم اسلام نہیں ہے اسلام کے منابع رہبر معظم نے ان جوانوں کو بیان فرمائی کہ آپ قرآن کا متعلیہ کرو سیرت رسول اللہ کا متعلیہ کرو اور وہ بھی بہت اہم نکتہ ہے عزیزان جوانان یہ عام نکتہ صرف یورپی جوانوں کے لئے نہیں مسلمان جوانوں کے لئے وشیعہ جوانوں کے لئے وپاکستانی جوانوں کے لئے بھی ہے کہ اسلام کا متعلیہ بغیر واسطے کے کرو ریبر معظم نے تعقید کے ساتھ مغربی جوانوں کو یہ فرمایا کہ اسلام کا متعلیہ واسطے کے بغیر کرو چونکہ جب بیچ میں واسطہ آجاتا ہے تو آپ کو اسلام نہیں بتاتا بلکہ اپنے منگڑت اقائد بتاتا ہے آپ اسلام کو میڈیا سے مت سمجھو آپ اسلام کو ان فرقبازوں کے ذریعے مت سمجھو آپ اسلام کو ان پارٹیوں اور لشکروں کی مدد سے نہ سمجھو آپ اسلام کو قرآن سے سمجھو آپ اسلام کو رسول اللہ کی سیرت سے سمجھو اور آپ اسلام کو رسول اللہ کے کلام نورانی سے سمجھو یہ قلید ہے جو رہبر معظم نے اسلام شناسی کے لیے سب کو بتائیے میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یورپی جوانوں تک ممکن رہبر معظم کا لیٹر پہنچائیں نہ پہنچائیں چونکہ میڈیا شیطانوں کے ہاتھ میں ہے ممکن عام مغربی جوان نہ پہنچ سکے اس خط تک لیکن مشرقی جوان و مسلمان جوان و شیعہ جوان و پاکستانی جوان وہ رہبر معظم کے اس نصیحت کو پلے بان لے کہ میں اسلام کا مطالعہ بلا واسطہ مطالعہ کرنا ہے تاکہ حقیقی اسلام مجھے سمجھ میں آئی آج کتنی جوان ہیں جنہوں نے کسی واسطے سے اسلام لیا ہے اور جس واسطے سے لیا ہے اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے ہو کے رہ گئے اگر آپ بلا واسطہ کسی واسطے کو نہ بیچ میں ڈالیں اور خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا رسول اللہ کی سیرت و کلام نور انی سمجھ میں آئے اور یہ سارے فتنے و سارے چنتے ختم ہو جائیں گے جو اس وقت برپا ہیں آپ انقلاب کو منبی انقلاب سے سمجھیں آپ انقلاب کو قرائے کے انقلابیوں سے نہ سمجھیں ورنہ ہر ایک الگ انقلاب پیش کرے گا آپ کو خود امام خمینی سے انقلاب کو سمجھیں رہبر کا کلام خود رہبر سے سمجھیں ترجمانوں سے نہ سمجھیں جس طرح قرآن کی آیات کو اپنے عمل کی توجیہ میں پیش کرتے ہیں رسول کی حدیث کو اپنے عمل کی توجیہ میں پیش کرتے ہیں بزرگوں کے کلام کو اپنے عمل کی توجیہ میں پیش کرتے ہیں رہبر کے کلام کو اپنے عمل کی توجیہ میں پیش کرتے ہیں یہ بہت اکسیر نکتہ ہے جو رہبر معظم نے بیان فرمایا کہ آپ کسی واسطے کی مدد سے اسلام کو چھوڑ دو سمجھنا آپ خود اسلام کو سمجھو حقیقتاً قرآن کو سمجھو البتہ ظاہر ہے معلم چاہیے ہوتا ہے معلمی اور اس میں فرق ہے جس کی واسطے میں فرق ہے معلم ہی کے ذریعے سے انسان قرآن سمجھتا ہے معلم قرآن سے لیکن سمجھ خود قرآن رہا ہوتا ہے معلم وہ نہیں ہوتا جو اپنے خیالات بتائے معلم قرآن سمجھاتا ہے معلم اسلام اسلام سمجھاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ معلم چھوڑ دینا ہے معلم کے بغیر جو اسلام سمجھو گے وہ اس سے بھی زیادہ بتر ہوگا معلم کے ذریعے سمجھنا ہے لیکن حقیقی معلم مثلا ہمیں جو سکول پڑھاتے ہیں تو وہ اپنے آبا کی کہنیاں نہیں پڑھاتے کوئی ٹیچر آ کر یہ نہیں کہتا میرا دادا نانا ایسا تھا وہ ٹیچر آ کر سلیبس پڑھاتا ہے نساب پڑھاتا ہے کہ یہ نساب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ٹیچر کی ذہنیت نہیں پڑھ رہے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کتاب پڑھنے میں مدد دے رہا ہے یہ پہلا نقطہ تھا جو رہبر معظم نے فرمایا کہ اسلام حراسی حدف تھا اس مقصد تھا اس کا اور مغربی جوانوں سے تقاضہ کیا کہ آپ خود اسلام کو پڑھیں دوسرا نقطہ جو رہبر معظم کے کلام میں موجود ہے جس کی طرف اشارہ ہے عزیزان وہ یہ کہ مغربی یہ جو اسرار کر رہے ہیں توہین پر اشتعلنگیزی کرتے ہیں مشتعل کرتے ہیں جان بوجھ کر مقدسات کی توہین کر کے ایک ملت کے احساسات کو مجروع کرتے ہیں خصوصاً اس ملت کی انہیں پہچان بھی ہے کہ یہ جلدی مشتعل ہو جاتی ہے مشتعل یعنی شولاور اس کے جذبات کے شولے ایک دم بڑھک اٹھتے ہیں ابر جاتے ہیں مشتعل آدمی جو رد عمل دکھاتا ہے یہی رد عمل انہیں چاہیے آپ باز کھیل بھی ایسے ہیں اور باز اور شکار ایسے ہیں یا باز مثلا دوسری دنیا کے کام ہیں جہاں پر کسی جانور کو مشتعل کیا جاتا ہے مشتعل کر کے پھر وہ مشتعل ہو کر بھاگتا ہے مازوز ہوتا ہے انسان لطف اٹھاتا ہے تفریح کرتا ہے یہ بیل جو لوگ لڑاتے ہیں پہلے اس کو مشتعل کرتے ہیں جب مشتعل ہو جاتا ہے پھر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے لڑائی کرتا ہے ٹکریں مارتا ہے انسان تالیہ میں جاتے ہیں مازوز ہوتے ہیں اشتعل انگیز و اشتعل میز رد عمل یہ ان توہینوں کا ایک اور حدف ہے کہ مشتعل ہو مشتعل ہو کر ایسے رد عمل دکھائیں نام دیا ہے کہ یہ دوسرا نائن الیون ہے خصوصاً جس طرح یورپی بعد میں سارے اکٹھے ہوگے اس کی حمایت میں کودے ہیں یہ دوسرا نائن الیون ہے نائن الیون جہاں پر امریکہ کے اندر دو تجارتی امارتیں بڑی بلند گرائی گئی اور ان کو گرانے میں بعض عرب ملکوں سے کہ دہشتگرد مسلمانوں کے نام پر انہوں نے اس میں شامل کیے القاعدہ اور عرب ملک سعودی عرب کے گیرہ آدمی اس میں شامل تھے کروائی انہی سے کروائی خود کروائی یہ کروائی نائن الیون کی حملے کروا کہ اس کے اندر ہزاروں لوگ مارے گئے جاز ٹکرائے ان بلڈنگوں کے ساتھ بعد میں نائن الیون کو بہانہ بنایا کہ چونکہ یہ القاعدہ نہیں کیا ہے اور مسلمانوں نہیں کیا ہے اور القاعدہ افغانستان میں ہے لشکر بنا کر افغانستان پر حملہ کیا بعد میں عراق پر حملہ کیا اور اس طرح آج تک وہ تباہی جاری ہے جو نائن الیون سے شروع ہی تھی ڈائن الیون کا مطلب یعنی ایک ایسا عمل جس سے بہانہ ملے جواز ملے اگلے مرحلے کے عمل کے لئے سوچا ہوا انہوں نے پہلے سے تھا یہ کام انہوں نے کیا کہ توہینہ میز کھا کے نشر کروائے تاکہ مسلمان مشتعل ہو کوئی شخص بھی مشتعل ہو کر یہ کام کر دے گا اور اس کے بعد ہمیں موقع مل جائے گا اسلام حراسی کا یا اسلام کے خلاف اگلے مرحلے کا قدم اٹھانے کا اور اس وقت آمادگی ہے ان کے اندر بربور یہ اسی طرف جا رہے ہیں ایک قدم یہ ہو سکتا ہے کہ پورے یورپ میں اسلام کو ممنوع مذہب قرار دیں یورپی یونین بیٹھ کریں کے جلاس کریں اور اسلام ممنوع مذہب میں سے ہو یورپ کے اندر یہ فضاء بنائی جا رہی ہے ایک یہ کہ یہ اسلامی ممالک پر دباؤ ڈالیں گے آزادی یہ بیان کا حق مسلمان ممالک اور پارلیمنٹ میں تسلیم کرے یعنی توہین مقدسات مسلمان ملکوں میں بھی شروع ہو مقدسات کی توہین کرنا مسلمانوں کے اندر بھی شروع ہو آپ تعجب کریں گے بھائی کہ ایران اسلامی ملک و انقلابی حکومت موجود ہے وہاں ایسے اناثر خبیص اناثر موجود ہیں جو اس قسم کی حرکات انجام دے رہے ہیں جس دن چارلی ایبڈو پر حملہ ہوا اس کے دوسرے دن ایران میں ایک رزنامہ تھا مردوں میں امروز اردو تلفز میں امروز مردوں میں امروز ایران اخبار کا نام تھا ڈیلی خبرنامہ تھا اس نے اپنی ہیڈ سرخی یہ لگائی کہ ہم بھی چارلی ہیں چارلی نے چارلی نام ہے چارلی ایبڈو نام ہے میگزین کا تنزیہ میگزین کا جس نے یہ توہین کی ہے اور تیران کے ایک ڈیلی اخبار نے یہ سرخی لگائی کہ ہم بھی چارلی ایبڈو ہیں جسے پابند کر دیا گیا اس کا ایڈیٹر گرفتار کر لیا گیا اور اس رزنامے کو کل ادم قرار دیا اب اس پر کیس چل رہا ہے تیران کے اندر یعنی اسلامی ممالک کے اندر اس خباست کو عام کرنا آج ایک اخبار نے لکھا ہے کل دو اخبار لکھیں گے کل تین اور لکھیں گے اور آہستہ آہستہ توہین مذہب عام کر دیا جائے حاک بشر قرار دیا جائے توہین انبیاء اتنی فلویں بنا چکے ہیں توہین انبیاء پر حضرت عیسیٰ کی توہین حضرت موسیٰ کی توہین پر ہالی ووڈ ابھی تک کئی فلمیں بنا چکا ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت ہم آہنگ حرکت ہوئی ہے چونکہ یہ ایک ہی چیڈل ہے سارے اڈیا فلم دسٹری نے ابھی ایک فلم بنائی ہے جو شاید ابھی ڈشر رہی ہوئی دکھائی نہیں بن کے ابھی آنے والی ہے مجھے نہیں یہ فلم بھی توہین مذہب کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر ہندو مذہب کی توہین ہے بتوں کی توہین دیوتاؤں کی توہین دیویوں کی توہین ہندو مقدسات کی توہین فلم بنانے والا بھی ہندو ہے توہین مذہب اتنا اتنا کرو کہ ان ممالک کے اندر یہ عام فہم چیز ہو جائے معمولی چیز ہو جائے جس طرح کسی زمانے میں عورت کا بے حجاب ہونا مرد کے لئے موت سمجھا جاتا تھا واقعا وہ مرد معاشرے کے اندر مو دکھانے کے قابل نہیں تھا جس کی عورت ننگے سر باہر بازار بھی آ جائے ابھی بھی قبائلیوں کے اندر یہ موجود ہے یہ حظام عورت غیرت مرد سمجھی جاتی تھی لیکن اب مرد خود ننگی عورت لے کر بائی مارکیٹ میں آتا ہے گماتا ہے ساتھ شاپنگ کرتا ہے اس کے ساتھ جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے اس پر حساسیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سمجھوتا ہو جاتا ہے توہین مذہب و توہین مقدسات اس کو اتنا عام کیا جائے کہ آتا خود مسلمان ممالک کے اندر یہ توہین شروع ہو جیسا کہ اس ایرانی خبیث ایڈیٹر نے اور اس خبیث اخبار نے یہ کوشش کی کہ بروقت اسے پکڑ لیا گیا اور سزا کے عبل سے گزر رہا ہے لیکن یہ کام ہوگا عرب ممالک میں شروع ہوگا یہاں بھی شروع ہوگا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح محرم و نامحرم کا فرق مٹانے کے لیے اس کو ہر سطح پر بچوں کی سطح پر بڑوں کی سطح پر اور ہر سطح پر اس کو اتنا تبلیغ کیا جائے کہ محرم و نامحرم کی دیوار گرا دی جائے گر چکی ہے مومنوں کے ہاں بھی گر چکی ہیں معمولی بات ہے یہ اس طرح ایک ایک کر کے تمام مقدسات تمام قدری نابود کر دی جائیں اور فہاشی کے لیے زمین آمادہ کر دی جائیں تباہی کے لیے آمادہ کر دی جائیں اس حرکت کے پس پردہ جو ایک سازشکار فرما ہے وہ مسلمانوں کو مشتعل کرنا بار بار توہینہ میز اور کھل کے برملہ اس لفہ چیلنج کر کے چھاپا انہوں نے جب اس سابقہ سٹاف بر گیا تو انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ اگلے شمارے میں ہم توہینہ میز مواد دوبارہ شائع کریں گے پہلے یہ ساٹھ ہزار کھاپی چھپتا تھا ساٹھ ہزار کھاپی اس کی اس میکزین کی چھپتی تھی اب یہ ساٹھ لاکھ سے اوپر جا چکا ہے ساٹھ لاکھ سے زیادہ تعداد میں کھاپی اس کے چھاپ کے اس کو پوری دنیا میں نشر کیا گیا چاہتے ہیں اشتعال اشتعال کے بعد جب مسلمان مشتعل ہوگے اشتعال انگیز کام کریں گے اور اشتعال امیز پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے وہ کیا ہے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ ایک یورپ کے اندر اسلام کو ممنوع قرار دینا اور بعض دیگر اسلامی سرزمینوں پر حملے کرنا اسرائیل کو لگاب دیتا اسرائیل کے خلاف جو مقاومت ہے اس کو لگاب دینا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹی دے اور مقاومت کو لگاب دے کنٹرول کریں عالمی حکومت شیطانی عالمی حکومت کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں اسلام کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اسلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے یہ شیطانی عمل شروع ہوئے ہیں اور اس شیطانی عمل میں مسلمان باقیدہ طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں دائش وہی لشکر ہے شیطانی طالبات وہی شیطانی لشکر ہے اور دیگر دہشتگار گروہ سب وہی شیطانی لشکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات ہے وہ نقطہ ذہن میں رکھئے کہ دائش بدائی بھی یہ تو نہیں اور دائش کے خلاف حبلے بھی دائش کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خود ہی اٹھے جنہوں نے یہ لشکر بنایا ہے یہ کام کہ دہشتگار بنانا پھر انہی دہشتگار کو ختم کرنے کے لیے لشکر کرنا لشکر کشی کرنا یہ بھی ایک سٹرٹیجی ہے چونکہ دہشتگار جب ادہا کو جا پہنچتے ہیں اس وقت ان کے خلاف رائے عام ہموار ہو جاتی ہے عام لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں اور عمومی رد عمل کی توقع بڑھ جاتی ہے عوامی رد عمل کی توقع بڑھ جاتی ہے بس ان پاکستان میں دہشتگاردی کے خلاف ابھی تک عمومی رد عمل نہیں سامنے آیا تیس سال ہو گئے ہیں پاکستان میں دہشتگاردی کو ابھی تک عمومی رد عمل سامنے نہیں آیا تاجب کی بات ہے وہ عوام جو اس کا شکار ہیں وہ عوام جن کو سب سے زیادہ دہشتگاردی سے نقصان ہوا ہے ان کی طرف سے ابھی تک دہشتگاردی کے خلاف عمومی رد عمل نہیں آیا گروہی رد عمل آتا ہے حضبی رد عمل آتا ہے مسلقی رد عمل آتا ہے سرکاری اداروں کا رد عمل آتا ہے عوامی رد عمل نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے کہ جو ہی عوامی رد عمل بنتا ہے ماحول بنتا ہے اس رد عمل کو زائل کرنے کے لیے ختم کرنے چونکہ عوامی رد عمل جب آیا واقعا دہشتگردی پاکستان سے ختم ہو جائے گی عوام وہ طاقتور طبقہ ہے سب سے زیادہ طاقتور طبقہ یہی عوام ہیں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی شنشاہ جیسا مضبوط حاکم نہیں ٹک سکتا عوامی ریلے کے سامنے عوامی قوت و طاقت کے سامنے کوئی بھی استقامت نہیں دکھا سکتا لیکن جب یہ جاگ جائے جب بیدار ہو جائے اس سے درتے ہوئے کہ یہ بیداری پیدا نہ ہو یہ استقامت و قیام شروع نہ ہو پہل کر جاتے ہیں دائش نے انتہا کی ظلم کی اور عوامی رد عمل متوقع تھا کہ تمام دنیا اسلام میں شیعہ و سنی وحتی غیر شیعہ و سنی سب کے سب اس تکفیری لشکر کے خلاف قیام کریں اور اس کو تیس نیس کر دیں اس کے بانی اس کے محرک اس کے سرپراز سب کو نابود کر دیں وہ سکتا تھا دائش نے جتنا ظلم کیا اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ ممکن تھا اور اس کو روکنے کے لیے فوراً عرب ممالک اور غربی ممالک جنہوں نے مل کر دائش کو بنایا دائش بنانے والے امریکہ برطانیہ فرانس سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر اور ترکی یہ ممالک ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ دائش کو تشکیل دیا ہے یا پیسے دیئے ہیں یا ٹریننگ دیئے ہیں یا ان کو جنگی مشینری دیئے ہیں ان سب نے مل کر بنایا اور انہی نے مل کر دائش کی خلاف لشکر بنایا کہ دائش پر حملہ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ دائش کے خلاف عوام اٹھ کر کھڑیدہ ہو بلکہ ہم پہل کر کے ہم کہیں کہ ہم دائش کو مٹا رہے ہیں سعودی عرب نے دائش بنائی ہے اب سعودی عرب کے پائلٹ جا کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں ظاہر ہے یہ حملے مٹانے کے لیے نہیں ہیں بچانے کے لیے ہیں تحفظ دے دے کے لیے ہیں ان کو محفوظ ٹھکادوں تک پہنچانے کے لیے ہیں عوام کے کہر و غزب سے بچانے کے لیے ہیں جب بھی دہشتگرد بنادے والے دہشتگرد بٹانے کا عظم کریں آپ یقین جان لے کہ دہشتگردی کو تحفظ دینا چاہتے ہیں عوام کے کہر و غزب سے اس کو بچانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو سرمایہ ہے ان کی اوپر بڑی انویسمنٹ ہوئی ہے دہش آسانی سے نہیں بنا بلیئرز ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں کیا یہ بلیئرز ڈالر اپنے ایک دن میں تباہ کر دیں گے خود ختم کر کے احمق ہے یہ بے وکوف ہیں نہ طالبان بنانے والے بے وکوف ہیں نہ دائش بنانے والے بے وکوف ہیں چالاک ہے وہ شیطان اپنا سرمایہ ہر قیمت پر محفوظ رکھیں گے جہاں بھی اس سرمایے کو خطرہ پڑھے گا کہ یہ عوامی رد عمل کا شکار ہو سکتے ہیں وہاں عوام کے سامنے پردہ کھینچ لیں گے کہ ہم بچا رہے ہیں ہم دہشتگردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہرگز یہ دہشتگردی اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی جب تک عوام میں بیداری نہیں آتی جب تک عوام میں شعور نہیں آتا اور عوام میں بیداری و شعور کب آئے گا جب عوام دو قسم کے دشمنوں سے آزادی حاصل کر لے ایک حوصران سیاستدان اور ایک حوصران مذہبی پیشوا جب تک ان دو گروہوں سے عوام آزاد نہیں ہوتے آزادی کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں شعور نہیں آئے گا اور جب تک شعور نہیں آئے گا یہ غلامی جاری رہے گی دہشتگردی جاری رہے گی توہین جاری رہے گی مغرب تحقیر کرتا رہے گا فراز تحقیر کرتا رہے گا اور ہم صرف بیانبازی پر اکتفا کر لیں گے کسی کالم نگار نے بہت اچھا لکھا تھا اخبار میں کہ ایک قانون ایسا ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس میں مزمتی بیان پر پابندی لگائی جائے مزمتی بیان عوامی جذبہ ٹھنڈا کرنی کے لیے سراخ ہے ہم نے اپنا مزمتی بیان دے دیا آپ نے دیکھا پاکستان میں فوراں پریس کلاب دوڑتے دوڑتے پریس کلاب پہنچ جاتے ہیں پریس کنفرنس کرنی ہے جا کے وہاں پریس کنفرنس کر کے کیا کیا؟ پریشر لیک کیا جذبہ توڑا یہ پریس کنفرنسیں یہ مزمتی بیان عوامی رد عمل کو ختم کر دیتے ہیں اس دن یورپ باز آئے گا جب ان کو اس توہین کا وہی جواب ملے جو حق بنتا ہے ان کا جب ایک عوامی طاقت ان کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو یورپ کے اندر اور یورپ سے باہر کسی اسلامی ملک کے اندر کسی مغربی ملک کا سفارت خانہ نہ ہو کوئی اسلامی سربراہ کسی یورپی ملک کو نہ جائے تمام مغربی ممالک سے اپنے سفراں واپس بنا کے تعلقات ختم کریں تمام تجارت لیندین ان کے ساتھ منقطع کریں لیکن آج افثانہ لگتا ہے کیوں اس لیے کہ آج آل سعود کے ہاتھ میں عوام کی زمام ہے لیکن جس دن عوام کے ہاتھ میں زمام آ جائے سعود کی آل سعود کی اس دن یہ کام ہو سکتا ہے جس دن عوام بیدار ہو گئے بانشعور ہو گئے اس دن کسی کو دنیا میں جرعت نہیں ہوگی نہ تشیعوں کی توہین کی نہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی نہ اسلام کے خلاف توہین کی نہ مغرب میں نہ مشرق میں نہ پاکستان میں نہ غیر پاکستان میں سارا راز اس کے اندر ہے ریبر معظم نے مغربی اور امریکی جوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے بیدار کرنے کی شعور دینے کی کہ آپ میڈیا سے اسلام مت سیکھو آپ دائش سے اسلام مت سیکھو آپ اسلام قرآن سے سیکھو آپ اسلام رسول اللہ کی سیرت و قلمات سے سیکھو اور یہ بیداری کا پیغام ہر جوان کے لیے ہے کہ آپ جن منابے سے اسلام سیکھ رہے تھے انہوں نے جو اسلام سکھایا وہ کچھ اور تھا قرآن سے اسلام لو رسول اللہ سے اسلام لو رسول اللہ کی نورانی کلام سے اسلام لو نہج البلاغہ سے اسلام لو کربلا سے اسلام لو آئمائی اطہار سے اسلام کو سیکھو تاکہ صحیح اسلام تمہیں نظر آ جائے عزیزان اس وقت پاکستان بھی اور مشرق وسطہ بھی اور پوری اسلامی دنیا ایسے باہل سے گزر رہی ہے کہ اگر اس میں بیداری نہیں آئی خدا نخواستہ شعور نہ آیا شیطانی بنصوبِ کابیان ہوئے ناکابلِ تلافی نقصان ہوگا صدیہ لگے گی اس نقصان کو پورا کرنے میں صدیہ ناکافی ہو جائے گی لیکن اگر آج شعور آ جاتا ہے بیداری آ جاتی ہے آگہی آ جاتی ہے نسلِ جوان کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ دشمن جو آج طلب کار بنا ہوا اور حملہ ور ہے وہ مہاجم اس کو پسپائی ہوگی اور نہ صرف اسلامی ممالک میں بلکہ مغربی ممالک میں بھی انشاءاللہ نظامِ اسلامی کا پرچم لہرائے گا یہ وعدہِ خدا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں آپ خدا نے یہ وعدہ نہیں دیا ہوا کہ تم بے شعور رہے تو بھی تمہارا غلبہ ہے تم غافل رہے تو بھی تمہارا غلبہ ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم آگاہ ہوئے اگر اٹھے اگر تم نے قیام کیا استقامت دکھائی غلبہ تمہارا ہے اللہ کا وعدہ ہے میں نے لکھ دیا ہے خدا نے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہے اللہ کا وعدہ ہے مستضعفین کبزوروں کے لئے ہمارا وعدہ ہے مستضعفین کے ساتھ ارادہ ہے ہمارا کہ ہم مستضعفین کو زمین کا امام اور زمین کا وارث بنائیے لیکن نہ غافل اور بے شعور مستضعف کو غافل اور بے شعور مستضعف کو غلام بنائیں گے حکارتہ بے سلوک ہوگا لیکن آگاہ و بیدار و صاحب استقامت مستضعف کو امامت عطا کریں گے یہ دونوں راہیں آج دنیا اسلام و نسل اسلامی کے سامنے ہیں وہی دو راہ جو سید و شہدہ کے سامنے تھا اگر یہ طریقہ جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ ذلت کی طرف جاتا ہے عزیز من اور ذلت ہو رہی ہے نہ کہ ہونی ہے ہوگی ہوگی نہیں ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے اس توہین کو برداشت نہیں کرنا تحقیر کو برداشت نہیں کرنا اللہ ماہ اقبال نے جو راستہ دکھایا کہ خودی و خودداری اس خودی و خودداری کے ذریعے سے آپ اپنی حرمت اپنے ملک کی حرمت اپنی قوم کی حرمت اپنی دین کی حرمت اپنے مذہب کی حرمت کو بچا سکتے ہیں لیکن اگر ہم بے شعوری کے عالم میں رہے یہ تحقیر یہ بے حرمتی اس سے بھی آگے بڑھے گی اور شربنا کا تک بڑھ جائے گی اس حد تک کہ سید و شہدہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک مومن کے لیے مر جادی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے موت کے کوئی اور نہیں ہوگا منظر کہ جب یہ توہین اس حد تک آگے بڑھ جائے گی یہ اللہ کے وعدے ہیں اب ہمیں و تمام امت اسلامیہ کو تمام ملت اسلامیہ کو ان دو رہوں میں سے ایک راستہ چننا ہے کیا یہی زلت پذیری جاری رکھنی ہے سلت سے ڈر کر زلت گلے لگا دیئے زلت کا توقع گلے لگانا ہے یا زلت کو حیحات کہہ کر سلت کو دعوت دے زلت کا اے حق منہ زلہ اے حق منہ زلہ بے حقید محسن اللہ بے خامنیائی اللہ بے خامنیائی مرتبط 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 مضابات مضابات منافقین مضابات ریت فقط حضب الہی ریت فقط خامی آئی حقنائی کے علاق بار جان بھی قربان رے حقنائی دیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو امارا ہماریہ جوانیاں حسین کی قربانیاں جوانیاں لٹائے گے انقلاب دائے گے انقلاب دائے گے شہادات 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 لفت خامی آئی لفت خامی آئی لفت خامی آئی لبے خامی آئی تمام امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما پروردگارہ امت اسلامیہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما مقدسات اسلام و مقدسات دین و مقدسات الہی کی توہین کرنے والوں کو خدا واللہ نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما ان فتنوں کے بانیوں کو ان کے منصوبہ سازوں کو پروردگارہ سالی دنیا کے سامنے رسوا فرما امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما امت اسلامیہ کو راہ عزت پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ سن رسول اللہ کی حفاظت فرما مرابر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مرتسل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین شیعان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما فتنہ و تکفیریت کو نیس و نابود فرما امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما جوانوں کے اندر بیداری و شعور بیدار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہر ظہور فرما پوری دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں و بالخص مملکت پاکستان میں نظام حق کا یہ ولایت و امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما آپ تمام مسلمین کی سلامتی کے لیے اتحاد و اتفاق و شعور کے لیے اور دشمنان اسلام کی نابودی بالخصوص توہین کرنے والے اناثر اور ان کے حامیوں اور سرپرستوں اور تمام دشمنان اسلام کی زلط اور رسوائی اور نابودی کے لیے بلندت سلوات پڑھئے محمد اللہ اللہ و مہا سیادہ محمد باہر محمد بچے فردو